کہ انسار الاسلام نے یا بیت الاسلام نے ان لوگوں نے کل چڑھائی کی ملیشیا لاو نہیں ہے کسی ملیشیا کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام آباد میں دخل اندازی کرے کل میں نے ایف سی کو اور رینجرز کو بھی حکامات جاری کر دی ہیں کہ آخری تین دن ایم این اے ہسٹل اور ایم این اے لوجز پارلیمانی لوجز اور پارلیمنٹ کا وہ دفاع کریں گے اگر ضرورت پیش آئی ویسے تو یہ اس قابل نہیں ہے انہوں نے ہار نہیں ہے انشاءاللہ تو ہم دو سو آرٹیکل پینتالیس کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کریں گے ضرورت پیش نہیں آئے گی اور انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں انشاءاللہ تعالی امران خان یہ پانچ سال پورے کرے گا اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ شکست فاش کھائیں گے اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ تیپ آ جائے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمر پشتائیں ایک سال رہ گئے الیکشن کو یہ نہ ہو یہ دس سال لائن میں لگے رہے ہیں دس سال سیلیکشن کے پیچھے لگے رہے ہیں ایک سال الیکشن میں رہ گیا ہے لیکن اب آپ نے ادم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ امران خان کے لیے اتمنان کی تحریک ہوگی میں اگر اللہ کو منظور ہوا ہم نے دیکھیں چمن میں بھی پورا نیا بائیومیٹرک سسٹم لگا دیا ہے یہ بچیوں کے لیے نیچے بیٹیوں کے لیے ایک مشین ہے ڈی جی صاحب نے کہا ہے میں ان کو آرڈر کرتا ہوں یہ چار گاڑیاں چلائیں ہر کونے کونے میں خواتین کی خواتین کو جاب دیں اور خواتین کی اپنی گاڑی اور کسوری صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں میں پانچ منٹ سے زیادہ میں نے جی وہ رضا مندی سے آ رہے تھے یہ لالج سے آ رہے ہیں وہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ضمیر فروش ہیں وہ لوگ حکومت بنانے کے لیے آ رہے تھے یہ مال بنانے کے لیے آ رہے ہیں جی بیٹے میں نے ابھی کم کیا ہے میں لوجز میں احتراماً